بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج تیرمی رجب کی شب ہے بارہ تاریخ ہے تیرمی شب ہے تیرہ رجب کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہل کریم کی ولادتیں بسعادت ہوئی تھی اور مولا کائنات جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں ان کی ولادت جو ہے کعبے کے اندر ہوئی تھی ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت حسد درد زی کے وقت کعبے کا تواف کر رہی تھی اسی وقت درد زی ہوا اور کعبے کی دیوار شخ ہو گئی جب کعبے کی دیوار شخ ہوئی تو آپ کعبے کے اندر تشریف لے گئی دروازے سے نہیں بلکہ وہ دیوار شخ ہوئی تھی رکنے یمینے کی اس کے اندر آپ چلی گئی اور اندر جانے کے بعد میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ کی ولادت کے بعد جو کعبہ شخ ہوئی تھا اس وقت جو کعبہ شخ ہوئی تھا اس کا نشان ابھی تلق ہے ماں جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں کعبے شریف میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہاں پہ ابھی بھی وہ جو شخ ہوئی تھی اس کا نشان ابھی تلق ہے بار بار بنایا گیا مگر وہ نشان اب تلق موجود ہے مولا کائنات کی ولادت کے بعد آپ نے تین دن تلق آنکھ نہیں گولی اور دودھ نہیں پیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب یہ مشہور ہو چکا تھا کہ جو حضرت ابو طالب کے فرزند ہوا ہے وہ نابینہ ہے آنکھ نہیں کھول رہا ہے اور دودھ بھی نہیں پی رہا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چٹرے کے پاس تشریف لائے اور آنے کے بعد دیکھا بچے کو گود میں لیا جیسے ہی آپ نے مولا کائنات کو گود میں لیا تو مولا کائنات نے آنکھیں کھول کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا اور آپ کا چہرہ انور دیکھنے کے بعد ہی آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک چوسی وہ زبان مبارک جو آپ نے چوسی اسی کا اثر کئی دفعہ مولا کائنات نے کہا ہے خود کہا ہے مولا کائنات نے کہ میں نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس چوسی تھی اسی کا اثر ہے کہ میرے پاس یہ علم آتا ہوا اللہ کی طرف سے اور آپ بابو العلم کہلائے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم جائے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جات بھائی بھی تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھابزادی حضرت ببی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد بھی ان سے کیا تھا اور حسنین کریمین علیہ السلام جائے وہ آپی کی اولاد ہیں اور مولا کائنات نے ہر جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہجرت کے دین